ایران کے مرکزی شہر اسفان میں دفاعی تنصیب پر ڈرون حملوں کی کوشش ناکام بنا دی گئی ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق ایران کے مرکزی شہر اسفان کی دفاعی تنصیب پر دماغوں کی آوازیں سنی گئی تھی جس کے بعد ایرانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ وزارت دفاع کے ایک ورکشاپ کمپلیکس پر ڈرون حملی کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسفان میں وزارت دفاع کے ایک ورکشاپ کمپلیکس پر حملی کی کوشش کی گئی ایرانی سیکیورٹی فورجز کا کہنا ہے کہ حملے میں مایکرو بارڈز کے استعمال کی گیا ایک مایکرو بارڈ کو ایر ڈیفنس نے مار گیا ہے جبکہ دو پھٹ گئے بارتی ریاض سر جارکن کے حلاقے درباد کے ایک اسپتان میں آتش زدگی سے ڈاکٹر میہ بیوی سمیت چھ افراد ہلاک ہو گئے بارتی میری ایک مداوک درباد میں واقعی ازار اسپتان کی دوسری منزل پر گزشتہ رات شاہر سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اسپتان کی دو منزلوں کو اپنی لپیڈ میں لے لیا آگ کے باعث دم گھڑنے سے ڈاکٹر کامیس ہزار اور ان کی بیوی ڈاکٹر پرمہ ہزار سمیت چھ افراد جان کی بازی ہارک ہے جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں بارتی میڈیا کے مطابق نو افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ نیوزی لینڈ کے شہر آک لینڈ میں شدید بارشوں کے باعث مختلف واقعات میں تین افراد ہلاک ہو گئے ایرائر ملکی خبر حسان اداری کے مطابق نیوزی لینڈ میں شدید بارشوں کے باعث انگامی مختلف واقعات میں تین افراد ہلاک اور ایک لاپتہ ہو گیا ہے نیوزی لینڈ کے محکمہ مصمیات کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کے شہر آک لینڈ میں شدید بارشوں سے سلابی صورتیان پیدا ہو گئی ہے جنابر چوبیس گھنٹوں میں ریکارڈ دو سو انچانس میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آک لینڈ میں تفانی بارشوں سے سرکین تلاب بن گئی اور ٹرانسپورٹ کا نظام بھی متاثر ہوا ہے